السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی افقہو قولی رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ فوکسٹ ہم عبادت کر لیں انشاءاللہ لانس ٹائم ہم نے بات کی تھی قرآن مجید کے تلاوت پر کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط بنائیں نہ مضبوط بنائیں گے اتنا زیادہ آپ کو ایک اللہ تعالی سے connection محسوس ہوگا اگر آپ اس کو مضبوط نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کے لئے دین جو ہے نا وہ ہمیشہ alien ہوگا آپ سمجھیں گے اچھا امی ابو ہم پہ impose کریں یا teachers ہمیں بتاتے ہیں یا جو religious leadership ہے وہ ہمیں ہر وقت کہتی رہتی ہے اسی طرح سے آج میں آپ کو بتاؤں گی جیسے ہم روزے کی بات کرتے ہیں اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ روزہ پانچ بنیادوں میں سے ہے five foundation strong foundations ہے ہمارے دین کے اس میں سے روزہ ایک ہے foundation کیا ہوتی ہے کہ اگر foundation week ہوگی تو آپ کے پوری عمارت جو ہے وہ week ہوگی اور عمارت کا week ہونا آپ کو کان سے پتا چلتا ہے جب بھی کوئی crisis situation آتی ہے اس وقت آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں اپنے آپ کو situation کو وہ بتاتی ہے جیسے آپ دیکھیں زلزلہ جب آتا ہے تو کونسی عمارت گرتی ہے جو کمزور ہوتی ہے جس کی foundation کمزور ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہم جب اپنے دین کی foundation کو week رکھتے ہیں تو عام دنوں میں اکسر we are able to cope with the challenges ہمیں اتنا فرق نہیں پڑھا ہوتا اصل فرق ہمیں تب پڑھنا شروع ہوتا ہے جب ہماری life بھی crisis آتا ہے اس crisis میں ہم صحیح decisions نہیں کر پاتے یا situations کو صحیح طرح نہیں handle کر پاتے جہاں آپ ایک پلر کو strong کر رہے ہیں which is the fasting prosa تو آج میں ایک اور important پلر کے بارے میں آپ سے بات کروں گی اور یہ پلر ہے نماز کا آپ دیکھیں کہ رمضان میں کیونکہ وہی بات ہے شیطان بند ہے محول بنا ہوا ہے ہم نمازوں کے بارے میں زیادہ focus ہیں بہت سے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو پورا سال نمازیں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں ان کی نمازیں شروع ہو جاتی ہیں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو رمضان سے پہلے absent minded نمازیں پڑھتے ہیں لیکن رمضان میں ان کی نمازوں میں focus بہتر ہو جاتا ہے اسی طرح بہت سے افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو صرف فرض پڑھتے ہیں لیکن رمضان میں وہ ترابی بھی پڑھ رہے ہیں تحجد بھی پڑھ رہے ہیں وہ اپنی اس ایمانی کیفیت کو ویسے ہی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں یعنی اوورال ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پیٹرنز جو ہیں وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے کہ نماز کا جب وقت آتا تھا تو آپ بلال وزی اللہ انہوں کو آواز دیتے تھے اور ازان کے لئے کہتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے اقم السلام یا بلال ارح نبیہ اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ لیکن اگر ہم اس کے برعکس کسی بھی ایک ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں اممہ با نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پہ کچھ یونگسٹرز ہیں جو اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں ڈراما دیکھ رہے ہیں کوئی نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی اپنے پڑھائی کر رہے ہیں کوئی کھانے پینے کی موج مستی میں ہے اور اس کو اگر یہ کہہ دیا جائے بیٹا نماز پڑھ لو تو آگے سے کیا جواب آتا ہے پڑھ لیں گے اور کیا جواب آتا ہے آپ ہر وقت پیچھے پڑھے رہتے ہیں اور کیا جواب آتا ہے میری نمازوں کی فکر نہ کریں آپ اپنی نمازوں کی فکر کریں یا کبھی کبار ہم حصے میں اٹھ کر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں اگر ہمارے گھر کا محول سٹرکٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے ہم کڑھتے ہی رہتے ہیں یعنی ہم اندر سے وہ راحت نہیں محسوس کر پارے جو ہمیں کرنی چاہئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور صحابی تھے ربیہ بن کعب السلمی رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضوح کا پانی اور دوسری چیزیں لائے کرتے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ کچھ مانگو ربیہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں ان کو اتنا سرف کرتے تھے نا سروس دیتے تھے تو اس سروس کے لئے سے انہوں نے لالج کیا کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کسرت سجود سے میری مدد کرو یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نامہ اعمال اچھا ہو جائے اور اس میں لمازیں ایڈ ہو جائیں تو پھر میرے لئے سفارش کرنا تمہارے لئے کچھ آخرت میں ایفٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اسدعینو بسبر والصلا اے ایبان والو مدد مانگو اللہ سے صبر اور صلاح کے ساتھ نماز کے ساتھ تو یہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ نماز جو ہے اس کو پڑھنا یا اس کے بارے میں سوچنا بہت فوکس کام ہے اس کو پرائیوریٹی پر رکھنا ہے کچھ لوگ ٹائم مینجمنٹ کیلئے پریشان رہتے ہیں وہ ہر وقت کہتے ہیں مجھ سے کوئی چیز نہیں مینج کی جاتی اور جب میں ان سے ان کا ٹائم ٹیبل پوچھتی ہوں تو وہ ہیپ ہیزرڈ رینڈم سا ہوتا ہے کلاس ہے تو میں یہ کر لیتی ہوں کلاس نہیں ہے تو میں یہ نہیں کرتی روزیں ہیں تو بس میں سوچتی رہتی ہوں کیا کروں شام کو بیٹھتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں اور کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کلاسز کی بھی وہ بات کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنے دن کی ارگنیزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ جی ہم فجر سے زہر کے درمیان یہ کرتے ہیں زہر سے اثر کے درمیان یہ ہمارا سکیجول ہے اثر اور مغرب کے درمیان ہماری یہ ایکٹیویٹیز ہیں اور مغرب سے عشاء میں ہم نے یہ یہ سوچا کرنا ہے ان کے پاس سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے تو نماز جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ایک ڈسسپلن پیدا کرتی ہے آپ کے اندر ایک فوکس پیدا کرتی ہے اور نماز اس طرح نہیں ہے کہ ہم جگہ جگہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے دعا کروں نا میں بھی اچھی نمازیں پڑھوں اوہ اچھا تھہرو ذرا میں دیکھ لو میرے ٹک ٹاک پہ یا انسٹا پہ کیا میسج آئے وہاں پہ میں نے اب کیا اپلوڈ کرنا ہے ایسے نہیں ہوتا you have to like actually put in effort آپ کو اس کے لیے فوکس بنانا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب اسماعیل اللہ السلام کی qualities کی بات ہوئی ہے تو اس میں کہا گیا سورہ مریم کی آیت تبہ 55 ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے اور اس بات پہ والدین کو کہا گیا ہے فوکس کر کے کہا گیا ہے کہ بچوں کو نماز پڑھائی جائیں وہ famous حدیث یاد کریں جس میں کہا گیا کہ جب بچہ سات سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھائی جائیں اور دس سال کا ہو کے نہ پڑھے تو اس کو مارنے کی جازت دی گئی یہ نہیں ہے کہ ماریں لیکن کیوں کہا گیا مارنے کے لیے تاکہ پیرنٹس کو یہ پتا ہو it's serious business it's something very important مجھے بار بار بچوں کو کہنا ہے اور آپ کو پتا ہے جو پیرنٹس اس بات کی importance کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل situation ہوتی ہے کہ وہ بچے کے پاس جا رہے ہیں جانے سے پہلے بھی ان کو پتا ہے کہ بچے نے attitude دین ہے especially اگر teenager ہے university going ہے اور جب وہ اس کو بتا رہے ہیں تب بھی attitude ملنا ہے اور پہلے بچے نے پڑھنی بھی نہیں ہے بچے نے اس طرح سے بیٹھ دے کہنا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کر لیں اسی لئے آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا نماز نہیں پڑھتا تو ولی کو کہا ہے کہ اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں مت دینا جو اللہ تعالیٰ کیا آگے نہیں جھکتا جو اپنا focus نہیں develop کرتا جو اپنی time management نہیں جانتا جو اپنی mindfulness نہیں develop کر سکتا اللہ کی تابداری نہیں کر سکتا وہ کسی ایک انسان کا خیال کیسے رکھے گا آپ اپنے attitude سے دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کیا کر رہا ہے وہ time wasters میں بہت سے حرام کاموں میں بھی جا رہا ہے اس کے علاوہ اس کو آگے سے لوگوں کو تڑخ تڑخ no کہہ کے جواب دینا آتا ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا جو نمازی ہوتا ہے نا اس کا کچھ بھی دل چاہ رہا ہے وہ اپنی ساری desires کو سائٹ پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے اچھا جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں نا اللہ کا حکم ہے نہیں کئی دفعہ دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ اپنی نیند بھی چھوڑتا ہے وہ اپنی باقی activities بھی چھوڑتا ہے وہ اپنی اس connection کو strong رکھتا ہے تو جو شخص نمازی ہوتا ہے وہ بہت سی qualities اپنے اندر ingreen کر لیتا ہے automatic لی اس کے اندر بہت سا فوکس آنا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام تھے اس کے بارے میں ہم اکثر جب بات کرتے ہیں تو ہم حقوق العباد کی بات پہ بہت فوکس کرتے ہیں کئی جگہوں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں عورتوں کے حقوق کی بہت بات کی لیکن ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا جو آخری وسیعت کی تھی وہ کیا تھا نماز اور ساتھ کیا کہا تھا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو کہ نماز کے لیے بار 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 کہا گیا تھا کیونکہ نماز سے ہی تو آپ دیکھیں کہ ایک آپ کا بیسک معاملہ شروع ہوتا ہے آپ ہسٹری پڑھ لیں سیرہ پڑھ لیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ لیں جو مسلمان ہوا اس نے پہلا کام کیا کیا نماز پڑھ لیں یہ ہمارے دور کا مسئلہ ہے ایون اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھا اس کی کیا نشانی تھی وہ نماز پڑھتا تھا وہ لوگوں کے سامنے جا جا کے نماز ضرور پڑھتا تھا ہاں دل میں اس کے وہ کیفیت نہیں تھی نماز میں سستی کرتا تھا لیکن اگر کئی سوسائٹی میں پھر رہا ہوتا تھا تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے ڈیکلیئر کیا ہوتا تھا کہ میں مسلمان ہوں نماز پڑھتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا میں مسلمان ہوں but I'll start praying when I'm convinced about it جب میرا دل چاہے گا صرف تب میں نماز پڑھوں گا مجھے آپ کو ایسی دلیل دے کہ میں واقعی امپریس ہو جاؤں اور پھر میں سوچوں وہ یہ نہیں کہتا تھا میں نے دیکھے ہیں بہت سارے نمازی وہ بالکل اچھے کام نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر میں کیوں نماز پڑھوں اس طرح کی کبھی بھی اس نے بات نہیں کی وہ مساجد میں نظر آتا تھا اسی لئے تو اس کو identify کرنا مشکل ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بھی بہت سے افراد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے اسی طرح سے آپ market places میں چلے جائیں آپ کو نماز نہیں نظر آتے ازان کا وقت ہے لیکن بہت کم لوگ اٹھتے ہیں لیکن کتنے جو امام مسجد ہیں ان کا دکھ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں پھر بھی لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں لیکن نماز اس کے علاوہ کبھی ہمیں نظر ہی نہیں آتے لوگ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں جیسے ہی رمضان جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام و نامراد ہوگا تو ہمارا پہلا حساب بھی نماز کا ہے جیسے آپ دیکھیں آپ جتنے مرضی ٹیلنٹیڈ ہوں پوٹینشل والے ہوں جب آپ کا کوئی انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے یا آپ کو کوئی کرائٹیرین دے دیا جاتا ہے کہ یہ فلفل ہوگا تو آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا آپ اگر وہ والا کرائٹیرین میچ نہیں کر رہے مثلا آپ کو کہا گیا کہ آپ نے ای لیول کیا ہے یا ایف ایسی کیا ہے اور اس میں اتنا سکور کیا ہے تو پھر آپ یونیورسٹی میں آ سکتے ہیں اب آپ کا وہ سکور نہیں ہے ویسے آپ پینٹنگ میں بہت اچھے ہیں آپ بہت بیسٹ ڈیبیٹر ہیں آپ بہت کریٹیو ہیں آپ بہت آؤٹسپوکن ہیں کچھ بھی اور آپ کرتے ہیں کوئی آپ کوئی سوسائٹی رن کرتے ہیں بڑے فیمس ہیں لیکن آپ کو داخلہ ملتا ہے یونیورسٹی میں نہیں ملتا آپ کو داخلہ نہیں دیا جاتا آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ you don't fulfill the criterion تو ہم جب یہ کہتے ہیں ڈل ساف ہونا چاہیے اور ہم نے دیکھے ہیں نمازی کیسے ہیں میں ویسا نہیں بننا چاہتی تو پلیز اس کونسپ کو درست کر لیں جو entry test میں فیل ہو گیا اس کا دل ہی نہیں چیک ہونا دل تو بعد میں چیک ہونا ہے پہلے تو entry test ہے لائنے منیویں آپ imagine کریں اور صرف یہ پوچھا جا رہا ہے نمازی documents complete نماز complete ہے آج ہے اندر ہاں پھر اگلا حساب اس کے بعد شروع ہوگا لیکن جو کہتا ہے کہ وہ نہیں وہ تو دراصل مجھے غصہ آ جاتا تھا ممی اتنی دفعہ بار بار کہتی تھی دراصل میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اس لئے میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی دراصل میری personality ایسی تھی دراصل میرے گھر میں comparison بہت تھا بہن بھائیوں کا اس لئے میں نہیں پڑھتی تھی آپ کو میں بیٹھ کے سمجھاتی ہوں میرے کتنے complicated مسئلے تھے انہوں نے سننا ہی نہیں ہے کسی نے وہاں پہ کوئی نہیں سننے والا یہ ہے ہماری بات ہماری reasoning تو اسی لئے ہمیں کیا کرنا ہے نماز کو پڑھنا ہے پہلا step یہ ہے اپنے آپ کو بتا دیں مجھے entry test pass کرنا ہے آپ دیکھیں ہم physics chemistry بھی پڑھتے ہیں لیکن نہ بھی سمجھ ہے ہم کہتے ہیں بھئی number لے لو passing marks لے لو اتنے لے لو کہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے رٹہ لگا لو تو پہلا step یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس بات کے لئے فرم کرنا کہ مجھے نماز کو پڑھنا ہے اور آپ دیکھیں میں اس لئے اس پہ بات کر رہی ہوں کہ رمضان is an ideal time ایک محول بنا ہوا ہے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو don't become a seasonal muslim موسمی جو ہے نا مسلمان نہیں بنے موسمی مسلمان جیسے موسمی پھل آتا ہے بڑے جوش و خروش سے آتا ہے اور اس وقت سب بڑے شوق سے اس کو استعمال کرتے ہیں اس پہ خوشیاں بناتے ہیں تو ہم بھی ایسی seasonal muslimان بن جاتے ہیں نا اس وقت ہم نے بہت ساری نمازیں پڑھنی شروع کر دی اچھی بات ہے seasonal muslimان بننا اچھی بات ہے لیکن اب اس کو carry کریں آپ کے اندر capacity ہے تو آپ seasonal muslimان بن رہے ہیں نا آپ وہاں پہ نمازوں کو اپنی improve کر رہے ہیں نمازوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن اس capacity کو وہاں ختم نہیں کر دیں آج کل تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی product کسی بھی season کیوں پہنچ جاتی ہے تو آپ بھی اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے وہ product بننا ہے جو all rounder ہو all year ہو ہر season میں موجود ہو تو جب ہم یہ mindset رمضان میں بنانا شروع کریں گے تو پھر بعد میں بھی ہمارے لیے نمازوں کو قائم کرنا جو ہے آسان ہو جائے گا تو پہلا step کیا ہے پڑھنا جب آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ کیونکہ آپ کو especially رمضان میں تو پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں نیکیاں ہیں سب پڑھ رہے ہیں چلو میں سارا سال نہیں پڑھتی صحیح طرح سے ٹوٹی پڑھتی ہوں یا اگر پڑھ رہی ہوں اس کی وہ quality نہیں تو let me enhance the quality لیکن جیسے رمضان ختم ہوتا ہے اور شیطان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں آپ کے ساتھ بھرپور میٹنگز کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو بریلینٹ آئیڈیا دیتے ہیں کہ ایک نوجوان کو کیسی بھرپور زندگی گزارنی چاہیے بہترین زندگی گزارنی چاہیے اور آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہاں پہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ جو تم نماز پڑھ رہی ہو اس کا کیا فائدہ مطبع کئی طفعہ بچیاں آکے پوچھتی ہیں کہ جی میں تو کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہوں میری thoughts بھی میرے control میں نہیں ہوتی مجھ سے کام بھی نہیں سہی طرح سے کچھ کیا جا رہا ہوتا یا ہمیں اس میں فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہم کہتے ہیں میں نے تو دعائیں مانگی تھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا میں تو نماز پڑھ رہی ہوں لیکن جو مجھے چاہیے تھا وہ بھی نہیں مجھے ملا میں تو discipline میں بھی نہیں آ رہی it takes time تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے کیوں کا جواب یہ دینا ہوگا کوئی بھی پوچھے دل سے آواز آئے باہر سے کوئی بات کرے تم کیوں پڑھنا پڑھتی ہو نماز آپ کے اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے period ختم اتنی اسی بات ہے میں اس لئے پڑھتی ہوں کہ اللہ کا حکم ہے جب انسان کوئی کام بار بار کرنا شروع کرتا ہے تو gradually اس کا اس میں interest develop ہوتا ہے immediately آپ کو وہ ہو سکتا ہے وہ feel نہ آئے اب ہم اس کے بعد second step پہ آتے ہیں ہم اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھا مجھے بھی نماز کو اپنی آنکھوں کی تھنڈک بنانا ہے اب نماز کو ہم آنکھوں کی تھنڈک کیسے بنائیں گے کوئی criterion set کریں گے کوئی اپنے لئے دعا بھی کریں گے کوئی اپنے لئے ایک yardstick رکھیں گے کہ میری نمازیں کیسی ہونی چاہیے کیوں اس لئے کہ نماز کے اب آپ benefits کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں اور ابھی سے آپ یہ کام کریں کہ اچھا نماز مجھے کیا کیا benefits دیتی ہے سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ نماز جو ہوتی ہے یہ ایک ہمارے لئے ایک yardstick ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے ایک ہوتا ہے verbal lip service امی کہتی ہے نا بیٹا مجھے تمہاری بڑی فکر ہے پسا جوتے بھی لگاتی ہیں ڈانٹی بھی ہیں بہت سے چیزوں سے روکتی بھی ہیں ساتھ کہتی ہیں میں تو تم سے اتنی محبت کرتی ہو ہم کہتی ہیں کیسی محبت ہے میرے ماں باپ کی ہر وقت میری insult کرتے رہتے ہیں فلاں کو compare کر کے زیادہ importance دے دیتے ہیں میری بات نہیں مانتے مجھے باتیں سنا دیتے ہیں یہ کیا محبت ہے تو ہم بھی اتنے دعوے کریں لیکن پھر زندگی میں حرام کی entry اتنی speed سے ہمارے پاس ہو اور جو حیال السلاح حیال الفلاح کی آواز آ رہی ہے اس کو ہم ignore کر رہے ہیں اس ٹائم پہ ہم میوزک سن رہے ہیں اس ٹائم پہ وہی بات ہے ہم اپنی کوئی fun activity کر رہے ہیں تو پھر بات نہیں بنتی نا تو سب سے پہلی بات آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ تھنڈک تب بنے گی جب میں یہ proof کرنا شروع کر دوں یہ connection feel کرنا شروع کر دوں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں نا that means کہ میں اللہ تعالی سے connection بنانا چاہ رہی ہوں جو لوگ توحید پہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی oneness کو ماننا شروع کر دیتے ہیں ان کے لئے taste اور ان کا مزاج بدلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید کا اقرار ہے جو کہ میں کر رہی ہوں اور میرے سچے ہونے کی گواہی ہے یہ میری testimony ہے کہ میں اللہ تعالی کے آگے جھوک رہی ہوں اس میں پھر اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ وہاں پر اپنے آپ کو کھڑے ہوتے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ میرا یہ time ہے اللہ تعالی کے ساتھ this is my meeting in this world with اللہ سبحانہ و تعالی تو میں نے اس وقت کیا کرنا ہے میں نے اپنے دل دماغ کو ہر چیز سے خالی کرنا ہے اس وقت نہیں کچھ سوچنا سوچ آئے گی تو آپ کیا کہیں گی بس یہ نماز ختم ہو جائے پھر میں اس کے بعد آپ کو address کرتی ہوں لیکن اس وقت آپ نے اپنی پوری توجہ جو بات کرنی ہے اللہ تعالی سے کرنی ہے جو action کرنے اللہ تعالی کے لئے کرنے کہ مجھے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے کیسے ہونے جب میں اللہ اکبر بول رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالی کو سب سے بڑا مانتی ہوں جب میں رکو میں جھک رہی ہوں تو کیا مطلب ہے میں اپنے اندر flexibility رکھتی ہوں کہ اللہ تعالی کی احکامات کے آگے جھک جاؤں جب میں سجدے میں جا رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی یہ جو اقل ہے اس کو اقلِ کل نہیں سمجھتی میں اس کو اللہ تعالی کے آگے جھکا سکتی ہوں اور مجھے کوئی اگر پوچھے بھی کہ تم یہ کام کری ہو دین میں وہ کام کری ہو کیا لوجک ہے تو آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ مجھے لوجک دینے کی زودتی ہیں میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دیا میں جیسے ڈاکٹر ہوں میں کئی دفعہ ڈاکٹرز کی گیدرنگ میں بیٹھی ہوتی ہوں اور وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی بات شروع ہو جاتی ہے انٹیلیکچول ٹاک شروع ہو جاتی ہے ریلیجن پہ دین پہ اور اس میں کوئی نہ کہ وہ پوائنٹ ایسا اٹھاتے ہیں اور وہ کارنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا تو سمپل آنسر ہوتا ہے کہ میں کسی ایسی بات پر بحث نہیں کروں گی جو قرآن میں آگئی ہے جو حدیث میں آگئی ہے for me this is good enough میں نے صرف ان کو پریکٹیس کرنا ہے اور جب میں پریکٹیس کرتی ہوں تو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ what you're doing is right اور یہ میرے لیے سب سے ایک strong indicator ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ بس اسی کام کو کرتی رہو تو ہم اپنی نمازوں سے یہ بار بار اپنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں ہم نے کیا محسوس کرنا ہوتا ہے ایک خوشی ایک لذت ایک connection اللہ تعالی سے ہم اللہ تعالی کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے جتنی اپنی desires تھی جتنی وہ attractions ہی ان سب کو پیچھے کر دیا اگر ہم پانچ دفعہ دن میں یہ کام کرنا شروع کر دیں آپ کو پتے ہیں آج کل کے دور میں اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کے لئے term use ہوتی ہے detox ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ جی phone زیادہ نہ use کیا جائے اور screen time اپنا کام کیا جائے لیکن بعد گزرنے کے ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ necessity بنتا جا رہا ہے اب جیسے کوئی student ہے جس کا کام ہی یا کوئی job کر رہا اس کا کام ہی سارا دن computer پہ ہے سارا دن screen کے سامنے ہے وہ کیا کرے گا اس کا تو screen use بہت زیادہ ہوگا overall بھی لوگوں کا screen use جو ہے زیادہ ہو چکا ہے for multiple reasons entertainment کے علاوہ بھی reading بھی اب لوگ اسی پہ کر رہے ہیں kindle پہ جا گئے ہیں چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ tabs کا استعمال ہے phones کا استعمال ہے تو اب کیا term use کی جاتا ہے اب یہ نہیں کہا جاتا کہ جی phone چھوڑ دیں phone رکھ دیں اب کہتے ہیں کہ آپ detox کریں اور detox کیا ہے کہ کچھ ایسی activity ڈھونڈیں which is other than screen اور اپنے آپ کو اسے detach کریں جب آپ detox کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو جو اس کے غلط اثرات ہوتے ہیں وہ wash off ہوتے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر آپ پانچ دفعہ دن میں نماز پڑھتے ہیں اور اس میں آپ اپنے دماغ کو دل کو ہر طرح کی بیکار چیز سے خالی کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز پر فوکس کرنا ہے تو آپ کا detox کتنا بہترین ہوگا آپ اپنے آپ کو حرام سے بچا سکیں گے غلط habits سے بچا سکیں گے جو addictive patterns ہیں ان کو بھی آپ بہتر جو ہے کر سکیں گے ٹھیک کر سکیں گے تو یہ ایک litmus test ہے ہمارے پاس یہ ہم سب کے پاس ایک litmus test ہے کہ اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور میں اچھی مسلمان ہوں یا میں اچھی مسلمان بننا چاہتی ہوں so the first step is نماز اقیم السلا نماز کو پہلے پڑھنا شروع کرنا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ قائم ہونا شروع ہو جائے گی جیسے کوئی بھی وہ آپ pillar بناتے ہیں یا building بناتے ہیں قائم کرتے ہیں کچھ چیز کو تو وہ slowly بنتا ہے نا پہلے کوئی dig کرتے ہیں پھر اس میں رکھتے ہیں ماں پہ پتھر رکھتے ہیں پھر cement کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کی strength جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بے شک جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے چہرے کے سامنے ہوتا ہے یہ محسوس کرنا ہے یہ جو ہم ڈرامے دیکھ کے سن لیتے ہیں نا کہاں ہے اللہ دیکھ نہیں رہا پندرہ قسطے ہو گئی ہیں میرے مظالم نہیں ختم ہو رہے وہ وہ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے نمازی نہیں ایسے کہہ پاتا کیونکہ اگر نماز میں کھڑا ہونے والا جو قائم کرتے ہیں جب آپ کھڑے ہوگتے ہیں لوگ اس چیز پہ اتنی توجہ دیتے ہیں نیت کی کونسی دعا پہلے کیا بولنا ہے جملہ پھر دوسرا جملہ کیا بولنا ہے نیت آپ کے دل کی کیفیت ہے جب آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں یہ فرض نماز ہے یہ اتنی رکت ہے ساتھ ہی آپ سوچ رہے ہیں میں جو کھڑی ہوں نا میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑی ہوں I am there in front of him جیسے آپ دیکھیں کسی quiz کی لیکن سامنے teacher آجائے آپ کیا حالت ہوتی ہے کتنا discipline طریقے سے ہم ساری activity کو carry on کرتے ہیں تو اس طرح discipline آتا ہے آپ کا جب آپ اس حدیث کے مطابق سوچتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے وقت بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کسرت سے دعا کیا کرو ہمارے سجدے کیسے ہیں جیسے پنگ پونگ بال نہیں جا کے زمین کو ٹچ کرتا تنگ دوسرا سجدہ بس یہ ہم نے کیا جلدی 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 تو اسی لئے تو ہمیں پھر مزا نہیں آتا سجدے میں ٹائم لگائیں سوچیں کہ میں نے اپنے آپ کو مکمل جھکایا اللہ تعالیٰ کا قرب اپنے دل میں محسوس کریں اس وقت اللہ تعالیٰ سے بات کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں pour out your heart to him جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو وہ feel آئے گی تو اس کے لئے آپ کو کام کون کون سے کرنے ہیں کچھ practical tips ہے دیتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کی struggle رہتی ہے نماز کی اور رمضان میں اگر ہم کوشش کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پہلی tip تو آپ کے لئے یہ ہے کہ پڑھنا شروع کریں ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھ دیا کریں گے آپ کو کتاب رکھ لیں اپنے پاس ایک پیج ڈیلی پڑھیں نماز کے بارے میں اسے آپ کو motivation ملے گی یا آپ ایک حدیث ڈیلی پڑھ لیں جس میں نماز کے بارے میں ہے کبھی کبھی ڈرانے والی بات بھی ہوگی کبھی کبھی خوشی والی بات بھی ہوگی تو دونوں باتیں جو ہیں آپ کو فائدہ دے دیں گی ٹھیک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا mindset بننا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں this is important آپ دیکھیں نا بہت سے لوگ جو قرآن سے گھبر آتے ہیں پڑھنے سے پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے تو آپ پڑھیں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح جگہ پر yes اور no بولیں یعنی بیٹھی ہوئی ہیں دل نہیں چاہا پڑھوں 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 پھر ہوتا ہے کہ نماز دن کے لئے ہم کہتے ہیں اچھا اب کل سے پڑھنا شروع کروں گی آج نہیں پڑھی جا رہی کل سے تو اپنے آپ کو فوراں جن جوڑنا ہے جیسی اعظان کی آواز آئے اسی لئے اول وقت کی نماز پسند دید ہے بکوز آپ جو فوراں پڑھ لیتے ہیں اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ then you are done جو ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں میرے سے سپیشلی رات کوئی شاہ کی آپ سوچیں اچھا ابھی پڑھتے ہیں اچھا ابھی پڑھتے ہیں اچھا ابھی پڑھتے ہیں اچھا یہ اسائنمنٹ کر لوں اچھا یہ کام کر لوں اچھا یہ میسیج کر لوں اچھا یہ ایکٹیوٹی ختم کر لوں تو وہ کیا در ڈیلے ہو جاتی ہے پھر انسان تھک جاتا ہے پھر یا تو وہی بات ہے ٹھونگے مارتا ہے تیزی میں پڑھتا ہے دل دماغ نہیں حاضر ہوتا یا پھر پوسپون کر کے کہتا ہے کل سے پڑھوں گی اور اپنے اندر ایک میزربل فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ میں نے کیوں ایسے کیا تو اپنے آپ کو یس اور نو بولا کریں صحیح جگہ پر اپنے آپ اندر سے ایک اپنی امی بن جائیں کہ نہیں کرنا یہ نہیں نہیں کرنا وہ والے بات ٹھیک پھر اس کے بعد look around for a friend جو نمازی ہو ایک نہ ایک نمازی friend آپ کے سرکل میں ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کہ کوئی نماز نہیں پڑی تو آپ اسے کافر کا خطاب دے کر رخصت کر دیں ایسے نہیں کرنا کیونکہ sometimes we can become a good influence for those friends جو نہیں پڑی لیکن آپ نے ضرور اپنے لیے ڈھوننا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے what you want to strive for آپ کے اردگیت ایسا کوئی influencer ہونا چاہیے اصلا آپ پانچ وقت یہ نماز پڑنا چاہ رہے ہیں تو ڈھونڈیں کہ کونسی ایسی لڑکی ہے مسکرا کے دیکھیں تاکہ آپ کی اس سے دوستی ہو جائے اسے گپ شپ لگائیں اور اس سے باتچیت کیا کریں بے شک وہ فرض کریں آپ کے سمیسٹر کی نہیں ہے لیکن آپ کے ملاقات ہوگی اب وہ انتظار کرے گی جس دن آپ مسجد میں نہیں آئے یا آپ نے نماز کے لیے نہیں آپ آئے تو وہ آپ کو پوچھے گی کہ میرا یوں کہاں ہو تو اس سے پھر آپ کا وہ strong bond ہو جاتا ہے تو جو بھی ہم اپنے ذرے quality پیدا کرنا چاہتے ہیں ویسا ہمیں دوست چاہیے ہوتا ہے اسی طرح ویسا کوئی mentor بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے youtube ہوتا ہے آپ کے پاس آپ youtube پہ جا کر بہت سے scholars دیں جو نماز کے بارے میں courses کروائے ہوئے ہیں پڑھایا ہوئے ہیں وہ پڑھیں اور اس کو اس کے پر توجہ دیں پھر اس کے علاوہ جو ایک اور important چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں پہلے تو یہ ہے کہ وہ environment create کریں مثلا رات کو آپ کے دو تین alarm ہونے چاہیے ایک بلکل بیٹھ کے پاس ہے اگر آپ وہ بند کر دیتے ہیں فجر کے لیے تو پھر ایک ٹیبل پہ پڑھا ہوئے اور وہ بند ہو جاتا ہے تو بھی سب سے بڑا الام امہ اببہ کی آواز ہوتی ہے ان کو کہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے مجھے اٹھانا ہے میں لڑائی بھی کروں تو مجھے اٹھانا ہے مجھے غصہ بھی آئے تو آپ نے مجھے اٹھانا ہے میں کچھ بول بھی دوں تو آپ نے جب تک میں نماز کے لیے آپ نے مجھے کہتے رہنا ہے مطلب اس حد تک آپ کو اپنے پر وہ کر کے نا کنٹرول کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ پھر اسی طرح گھر میں وہ جائے نماز کا ایریا ہے یہاں پہ میں نماز پڑھنی ہے وہاں آپ قرآن رکھ سکتے ہیں اپنی دعائیں لگا سکتے ہیں سامنے کہ میں نے بعد میں کونسی دعائیں پڑھنی اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اسی طرح جب آپ آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں اپنے ایڈکیشن انسٹیوشن میں آتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنے ٹائم ٹیبل کے درمیان پتا ہونا چاہیے کہ میری یہ نماز کا وقت آ رہا ہے تو مجھے کس وقت نماز پڑھنی ہے سبھانک اللہ و بحمدکا اشدو لا الہ الا انتا استغفرکا و توبو علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ